میں ہوں ومل چنی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیہار ویو اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے بولیٹ موٹر سائیکل دکھائیں گے کیا آپ نے تو اسے دیکھائی ہے آپ کے اگل بگل کئی لوگوں نے اسے رکھا ہوگا کیونکہ اس کی سیل کافی ہے اس وقت اور اس کے شوکین کافی ہیں کافی یوہوں میں یہ پرچلت ہے حالانکہ عمر دراز لوگ بھی بولیٹ پر چہرنا پسند کرتے ہیں تو آئیے میں ہوں ومل چنی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیہار ویو آئیے چلتے ہیں تھوڑا جانتے ہیں روائل انفیلڈ کمپنی کی بولیٹ کے بارے میں روائل انفیلڈ کے ستھاپنا سال اٹھارہ سو تیرانوے میں ہوئی تھی جب اسے انفیلڈ سائیکل کمپنی کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو ایک میں انفیلڈ سائیکل نے اپنی پہلی موٹر سائیکل کا نرمان کیا تھا اور بھارتیہ سینہ اور پولیس دوارہ اس بائیک کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا تھا اس بریٹش کمپنی پر اب بھارتیہ کمپنی ایسار موٹرز کا کپچہ ہے روائل انفیلڈ ایک گلوبل برانڈ ہے اور جس کا آج کل مکھیال ہے جو ہے چننائی تیمیل آڈو میں بھارت میں ہے اور یہ کافی جیدہ لوگ پریہ ہے اس کی آواز ہو اس کا کلر ہو اس کا جو چال ہے ڈھال ہے یہ کافی ہی لوگ پریہ ہے یہ کافی پرانی ہے اسے لوگ بولیٹ کے نام سے جانتے ہیں بولیٹ جو آج کل کئی روپ میں ایپلیبل ہے بولیٹ سٹانڈرڈ بولیٹ کلاسک بولیٹ اور بھی کئی کئی طرح کے موڈلز ہیں بولیٹ میں آئیے دیکھتے ہیں بولیٹ کلاسک اور پٹنا میں آج کل یہ بک رہا ہے کافی تیجی سے آٹھ سو سے ایک ہزار کے بیچ میں پرتی مہا یہ بکتا ہے یوہوں میں بہت لوگ پریہ ہے پہلے اسے چلاتے تھے ٹھیکے دار پولیس والے جمیندار سردار اور جو بھی شاہی ٹائپ کی سواری رکھتے تھے جو بھی اپنے آپ کو بولیٹ اور بولیٹ کی آواز جو ہے آواز کے بھی لوگ دیوانے ہوتے ہیں اس کو ترہ ترہ کی آوازیں نکالنے کے لیے اس کا سائلینسز کا کو الگ الگ دھنگ سے لگاتے ہیں so good afternoon i am vimbal chunni and you are watching bihar view aaj ایک بار دل سے ہم روائل انفیلڈ کا ہے روائل انفیلڈ کے شورنگ پاتلی پترہ پتنا میں اور اس شورنگ کا کیا شد نام ہوتا ہے آپ نے بلپردہ موٹر تو ہم لوگ آج بات کریں گے بولیٹ کی اور اس کو کلاسک بولیٹ بولتے ہیں بولیٹ کلاسک 350 کلاسک بولیٹ کی بات کریں گے اور پٹنا میں قریب ہر مہینے 800 سے 1000 بولیٹ بگ جاتا ہے 800 to 1000 بولیٹ کا سیل ہے پٹنا میں اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے فیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ بڑھنے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ بولیٹ پہ چہرنا کیا بتانا چاہتے ہیں شوروم کے بارے میں بولیٹ کے فیچرز کے بارے میں بولیٹ کے بارے میں بتا یہ جو لوگ بولیٹ لینا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں پلس ٹو کا ریزلٹ آنے والا اور ٹینٹ کا بھی ریزلٹ آنے والا ہے تو بچے جو ہے 18 سال سے اوپر جو آنے والے ہیں کیونکہ سپسپس کا ریزلٹ آنے والا ہے آچا آچا کیونکہ سٹرٹ نگہیں کیونکہ پر کیونکہ سٹرٹ ہوا ہے آچا کیونکہ سٹرٹ ہے یہ Dit is کیونکہ سٹرٹ ہوں آچا آچا хот gia یہ ہے سٹرٹ بولیٹ 350 سٹانڈرڈ ہے اس میں جو ہے کیک مار کے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں کیک مارنے میں وہ ایر کا پریشر بنانا پڑتا ہے کیا اگر آپ کو مجھا لینا ہے رائن لینا ہے بولیٹ سٹینڈر لے سکتے ہیں آج کے حساب سے اگر آپ کو چاہیے تو کلاسک لے سکتے ہیں کلاسک لے سکتے ہیں کلاسک میں بہت ساری چیز چینڈ ہوگی اس میں سنگل فریم آتی تھی کارن گاڑی بھائی دیت جاتا کرتا تھا آج اس میں ڈبل فریم ہو گئے دول انجیکٹر ہو گئے انجر میں دیجٹل میٹر ہو گئے اس میں دیجٹل میٹر ہے اس میں اور یہ کلاسک کہلاتا ہے کلاسک کا مطلب ہی ہوتا ہے سٹینڈرڈ سے اوپر کلاسک کے اگر آپ ہیں کلاس ہے آپ میں موڈلیں میرے پاس سٹینڈر سے اوپر میں بولیٹ ایلیکٹرا اچھا بولیٹ اچھا اچھا کلاسک آج کے حساب سے اس کو ڈھالا گیا ہے اچھا سب لوگ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں اچھا اچھا دیکھئے دیجٹل میٹر ہو گئے یہ آپ کو سارا کچھ پت آئے گی ٹائمینگ کیا ہے کالی میں سٹارٹنگ اچھا تو دیکھیں جو آواز ہوتی ہے آواز جو ہے آواز فام جس کو کہتے ہیں آپ شیر کی آواز کتے کی آواز بلی کی آواز اور بکڑی کی آواز سب کی آواز آلگ آلہ وہ سب کا آلگ ریدم ہے لیکن جو بلیٹ چلانے والے ہوتے ہیں وہ بلیٹ کی آواز کے دیوانے بھی ہوتے ہیں وہ آلگ آلہ طریقہ اپناتے ہیں بلیٹ کی آواز کو بدلنے کے لیے ہر بلیٹ کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ فلانے بابو کا بلیٹ آرہا ہے یا فلانے سنگھ کا بلیٹ آرہا ہے یا فلانے سردار صاحب کا بلیٹ آرہا ہے یا پٹھان صاحب کا بولیٹ آرہا ہے ایک نیا کلاسک کے بعد ایک نیا نیس ہوا ہے اچھا اچھا یہ ہے مکیور سپر لوگا مکیور میں تین موڈل آتے ہیں آئر بول سٹیلر اچھا 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 اس کو کروز بائک بھی ہم لوگ رہیتے ہیں ہم لوگ بات کریں گے کلاسک بولیٹ کی اور کلاسک بولیٹ کی بات اس لیے کریں گے کی جو ریزلٹ آنے والے ہیں ٹینتھ اور ٹویلتھ کے ریزلٹ آنے والے ہیں اور بچے جو ہیں اب سکول سے کالیج کی طرف یا پلس ٹو کی طرف اور پلس ٹو سے اوپر والے کالیج کی طرف بڑھنے والے ہیں ان کی جو ٹو ویلرز کے پرتی جو رجحان ہے اور پلس پٹنا میں گنگا پت اور کئی طرح کے بریجز اور روڈز بن گئے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو تھوڑا یوبا جو ہیں اپنے آپ کو الگ دکھانا چاہتے ہیں تو کتنا کلرز آتا ہے اس میں میں ہوں میری کلرز آر موہسمی کلرز کلرز دکھوڑا یہ کلرز دیکھوڑے ہیں آہ یہ اس کو کونسا کلرر بولتے ہیں یہ سکنلز عیدر سپلاڈ ریزلٹ سینڈ سینڈ کلر بولتے ہیں سینڈ کلر کی باری آئی ہے بالو کا کلر ہے سینڈ کلر سینڈ کلر اس کو بولتے ہیں سینڈ کلر آج بھی وینڈیج لپ اور وہی چیز دے رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ بولٹ دوں پہچھے تو اس کی خاصیت بتائیے سر آگے اور پیچھے دونوں چینل ایس ہے اچھا اس میں آگے اور پیچھے دونوں چینل ایس ہے ایس میں کیا ہو گیا ایسی لاؤگ بریکنگ سسٹم ایسی لاؤگ بریکنگ سسٹم اچھا آپ کبھی جان ہے رائٹ کر رہا ہے رائٹ میں جب بھی بریک مارس ہے یہ سکیٹ کرتا ہے جہا پہٹ یہ سکیٹ نہیں کرے گا اچھا وہا پہ آپ کو سکیٹ سے بچائے گا اور جب دھی آپ کبھی گرتے ہیں گاڑی سے کوئی در گٹنہ ہوتی ہے تو اسکیٹ کرنے سے ہی ہوتا ہے تو اسکرٹ ہی نہیں کرنے دے گا وہی انگیس لگا ہوا ہے انٹیلاؤگ بریکنگ سسٹم اچھا پکڑے گا چھوڑے گا پکڑے گا چھوڑے گا لیکن آپ کو اسکیٹ چکہ نہیں کرے سکیٹ نہیں کرے گا چکا سلپ نہیں کرے گا پھسلے گا نہیں آپ بولیٹ سے گریں گے نہیں اور بولیٹ سے نہیں گریں گے تو آپ کی ٹانگ بچی رہے گی اچھا اچھا یہ چیز رہے گا آپ کو بڑکنگ پاور بہت مست ہے اچھا اچھا جو دیکھ رہے ہیں آپ بڑکنگ پاور بہت مست ہے الگ چائز گئی ہے ایس موٹنیس دیکھ رہے ہیں نا اس کا اور یہ سپیڈ کیا کتنا سپیڈ تک چلتی ہے یہ یہ ایک جو سپیڈ تک جائے گی وان سکسٹی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ دور سکتی ہے اور یہ جو ٹائمنگ ہے جیسے مطلب سپیڈ میکسمن سپیڈ تک لے جانے کا مالنے یہ ٹین ٹو ایٹی لے جانا ہے تو کتنے سیکنڈ میں یہ پہنچ جاتی ہے ٹین ٹو ایٹی لے جانا ہے پورا سا ٹائم لگے گا یہ ریسر بائٹ نہیں ہے اس کے لیے پھر آپ کو سکس پیٹی میں جانا ہوگا بلک چھا باپکتے ہی آپ ٹین سے ایٹی پہ پہ پہنچ جائے گا یہ بولٹ ہے یہ سکا پہ رہے گا بکہ آپ ایک سو ساٹھ تک جا سکتے ہیں اور پتنا میں یہ چاروں سائٹ رول ہے آپ یہاں تو اٹل پت پہ اس کو ایک پار ٹائم لے لیجے اگاں گا مرین ڈرائیب بہت ایک پار ٹائم لے لیجے ایک پار ایک سو ساٹھ پہ چلائیں گے تو آپ کو گاری کا جریکیم اور پاور سارا چیز آپ کو ملے گا تو یہ اس کی قیمت کتنی پڑ جاتی ہے اس کی قیمت آپ بھی پڑے گی دو لاکھ تیتالیس جہاں دو لاکھ تیتالیس جہاں ٹو لاکھ فورٹی تھاؤزنڈ اور یہ اس کی قیمت ہے آن روڈ اس میں آن روڈ میں کیا کیا چیزیں اس کو مل جائیں گی شوروم پرائز آئے گا ریجسٹریشن آئے گا شوروم پرائز ہے ریجسٹریشن ہے اور انسورنس ہے یہ تینوں چیزیں آپ دیں گے اس میں ٹو لاکھ فورٹی تھاؤزنڈ میں اس کے علاوہ جو بھی آپ اسے سریز لگواتے ہیں وہ آلکھ سے آپ کو بھی تو یہ لیک گارڈ ویگرہ لگا ہوا آتا ہے یا لگا ہوا یہ آلکھ سے آپ کو لگانا پڑے گا یہ لیک گارڈ ہے اچھا یہ آلکھ سے آپ کو لگانا پڑے گا یہ لگانا پڑے گا اچھا یہ لگا نہیں آتا یہ مطلب کسی نے لگوایا ہے کسی کشکمر کا ہے آج دلیوری ہے اس کے لیے اچھا 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 چیز اور بتائیے مجھے کلر آپ نے بولا سات آج دس کلر ہے اس کے سارے کلر ہے تو آئی آپ کو دکھا ہے اچھا کلرز کافی ہیں اس میں